اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر دو ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر دو سو سات ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُفٌ بِالْعَبَادِ لفظی ترجمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے باز من جو يشری وہ بیش ڈالتا ہے نفسہ اپنی جان کو ابتغا چاہتے ہوئے مرزات اللہ اللہ کی خوشنودی واللہ اور اللہ تعالی روفم بہت مہربان ہے بالعباد بندوں پر بامحابرہ ترجمہ ہے اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالی کی رضا مندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیش دیتا ہے اور اللہ تعالی بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے یہ آیت مبارکہ سیدنا سحیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ میں اسلام لائے اور مدینہ حجرت کی تیاری کی تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ تم اپنی دولت اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہ دولت تم نے یہاں مکہ میں کمائی ہے یہاں سے حاصل کی ہے اس لئے اگر جانا چاہتے ہو تو دولت یہیں چھوڑ دو اور انہوں نے اپنی تمام دولت مکہ والوں کے حوالے کی اور مدینہ حجرت کر گئے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت ان کے حق میں نازل فرمائی روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا بتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحیب نے بہت نفع کا سعودہ کیا ہے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَامَ اَرْضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالی کی رضا مندی کی تلاش میں اپنی جان تک ابیچ دیتا ہے پچھلی آیات میں منافق کا تذکرہ تھا تو منافق کے ناپسندیدہ کردار کے ذکر کے فوراً بعد اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پسندیدہ کردار کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں یعنی جنہوں نے اللہ کی رضا کے حصول اور ثواب کی امید پر اپنی جانوں کا سعودہ کر لیا اور اس کی بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں حضرت جابر بن انساری از الانہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غضبہ احد کے موقع پر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خجوریں پھینک دی اور لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہوں سے کہا اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدہ ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھئے اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خریدہ ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں عمل کرنے دیجئے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے جس کی تلاش میں وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے اگر یشری نفسہ حکم مفہوم ہم یہ سمجھیں کہ اپنی جان کا خریدنے والا تو اس سے مراد یہ بنتی ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے دنیا کے غلام نفس کو خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا اب اس نفس پر اس کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ایسا شخص دنیا کے سارے اغراض اور تمام مقاصد کو قربان کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دیتا ہے صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا تو رب العزت نے ان کی قدردانی ان الفاظ میں کی رضی اللہ عنہم و رضو انہو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اپنی جان کو کیسے فروخت کر سکتے ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ حشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے اس مہائدے میں خریدار اللہ تعالیٰ ہے اور معافضے میں سب سے جلیل القدر چیز جنت ہے اور معافضے کے بدلے میں خرش کی گئی قیمت وہ جان اور مال ہے جو انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز ہے تو سورہ توبہ کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی جان اور اپنے مال اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نوازے گا انشاءاللہ جان سے مراد ہماری ساری زندگی ہمارا وقت ہماری قابلیت ہماری صلاحیت ہے تو اگر ہماری زندگی ہمارا وقت ہماری قابلیت ہماری صلاحیت اللہ کے کلمے کو بلاند کرنے اور اللہ کے کلام کو سیکھنے سکھانے میں گزرے گی تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں جنت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا مندی کی تلاش میں اپنی جان کو فروخت کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی تلاش میں اپنے خیالات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو قبول کر کے اپنی مرضی کو فروخت کیا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی من پسند آدات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ آدات اپنا کر اپنی جان کو فروخت کیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی تلاش میں اپنا مال اللہ کی قلمے کی بلندی کیلئے لگا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے یعنی جان تو لگانی ہی ہے مال بھی اللہ کی قلمے کی بلندی کیلئے لگانا ہے انشاءاللہ اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص دین اختیار کر کے اور ان رسم و رواج کو چھوڑ کر جن کو دین کے نام پر جاری رکھا ہوا ہے یہ بھی اپنی جان کو فروخت کرنا ہے یہاں پر ہم اپنا بھی ضرور جائزہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی سے نوازہ ہے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے سارے عزا درست بنائے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان عزا سے اللہ کے دین کی بلندی کے لئے کوئی کام لے رہے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے صلاحیتوں اور قابلیتوں سے نوازہ ہے کیا ہماری قابلیتیں اور صلاحیتیں اللہ کے دین کے لئے اللہ کے کلام کے لئے لگ رہی ہیں یا سارے کی ساری قابلیت ہم صرف دنیا کے لئے لگا رہے ہیں اس طرح جو مال بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے ہاں وہ کم ہے یا زیادہ ہے کیا ہم اس مال میں سے کچھ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے اللہ کے دین کی نشر و اشعاط کے لئے لگا رہے ہیں یا وہ سارا کا سارا مال صرف ہماری زندگیوں پر لگ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو تلاش کرنے والا اپنی سوچ اپنے جذبوں اپنے عمل کا محور و مرکز صرف اللہ کی ذات کو بناتا ہے اور اس کے سارے زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چہنے میں ہی گزر جاتی ہے اور ایسا شخص اپنی زندگی اپنا مال اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور ایسے ہی شخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لئے جو اس کی رضا کے لئے اپنی جانیں بیش ڈالتے ہیں اپنی شفقت اور رحمت کی خبر دی ہے یعنی جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لئے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہو اور یا کرنے کی نیت کر لی ہو تو اس سے کبھی کوئی قوتہ ہی کوئی گناہ ہو گیا ہو یا جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھایا ہو تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بڑی شفقت اور مہربانی کے ساتھ معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی تلاش میں ہمیں بھی اپنی جانیں بیچنے کی توفیق اتا فرما دیں ہمیں اپنی جان مال صلاحیت قابلیت پوری زندگی اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں لگانے کی توفیق اتا فرما دیں آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ